جمہو کشمیر سے یہ بڑی خبر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں انکاؤنٹر یہاں پر سامنے آ رہا ہے کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو یہاں پر بتانے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے بارہ مولا میں مڈھ بیڑ یہاں پر سامنے آئی ہے تو جمہو کشمیر کے بارہ مولا میں اس وقت کی بڑی خبر مڈھ بیڑ کھولے کر آپ کے سامنے میجر کو گولی لگنی کی خبر یہاں پر سامنے آ رہی ہے یہ دیکھ پورا علاقے میں یہ مڈھ بیڑ چل رہی ہے جس کے بارے میں اپ ڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں سرکشابل کے ساتھ کولیس بھی موجود ہے چانکاری کے مطابق مڈھ بیڑ کے دوران میجر کو گولی لگی ہے سسلو کے حوالے سے اس وقت کی بڑی خبر زخمی میجر کو اسپطال میں لاج کر بھرتی بھی کروایا گیا ہے میجر کو گولی لگنی کی خبر ہے سرکشابلوں کے ساتھ کولیس بھی اس وقت موجود ہے مانکے پر بارہ مولے میں اپنسیوں کے ساتھ یہ مڈھ بیڑ جاری ہے پاکی ناپاک حرکت لگاتا ہے یہاں پر سامنے آ رہی ہے باکھلایا ہے پاک بلکل رہی صحیح جسے یہ چھین اس وقت باکھلایا ہوا ہے مڈھ بیڑ کے دوران میجر کو گولی لگنی کی خبر پر زیادہ اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے سمداتا ادریس لون موجود ہے ادریس کیا کچھ جانکاری مڈھ بیڑ کو لے کر اور ساتھی میجر کو گولی لگنے کو لے کر جی بلکل سبینہ میں آپ کو بتا دوں کہ بارہ ملاقہ پٹا نلاکہ ہے جہاں پر سیکیورٹی فورسز کو ٹپ آف ملا تھا کہ دو سے تین میلٹنٹ ہو سکتے ہیں جس کے بعد انہیں کانڈون ان سرچ آپریشن چلایا اور اسی دوران میلٹنٹ نے سیکیورٹی فورسز پر پائر کھولا جس میں ایک آمی میجر جو ہے ان کو بتایا جا رہا ہے وہ زخمی ہوئے ہیں ان کو ہسپیٹل شفٹ کر لیا گیا ہے اسی لئے آپریشنل ڈیٹیلز زیادہ سیکیورٹی فورسز اس وقت شیئر نہیں کرتے دو سے تین میلٹنٹ شپے ہیں اور پوری کوشش ہی کی جاری ہے کہ جل سے جلد اس آپریشن کو ختم کیا جائے شکریہ ادریز سے جانکاری کے لئے آپ کا لیکن حالات پر نظر بنایا رکھے گا آگے بھی آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے تو ہمارے سمجھاتا ادریز ہمیں پوری جانکاری دے رہے ہیں کہ کس طرح سے جمہو کشمیر کے بارہ مولا میں یہ مطبیٹ سامنے آئی ہے میجر کو کولی لگنے کی بھی خبر یہاں پر سامنے آئی ہے